السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کئی سارے مسلمان بھائی اس کشمہ کشمے پڑھ گئے ہیں کہ مفتی صاحب کی زمانت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے خاص طور پر اس ویڈیو کو لے کر کشمہ کشمے پڑھ گئے ہیں جو مولانا زبیر احمد صاحب کی ویڈیو ہے یعنی مفتی صلمان عزیز صاحب کے بڑے بھائی اس ویڈیو کے اندر رکیشت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی خبر پر اعتبار نہ کرے جب تک کہ ان کے طرف سے کوئی خبر نہ مل جائے مفتی صاحب کی زمانت کے حوالے سے لیکن دوستو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ثبوت کے طور پر آپ کو دکھاؤں گا کہ مفتی صلمان عزیز صاحب کی الحمدللہ زمانت ہو چکی ہے جیسے کہ آپ سکرین پر پڑھ سکتے ہیں کہ مفتی صلمان عزیز صاحب کا یہ کیس ہے کوٹ کا اوڈر ہے اور یہ کیس کلوز ہو چکا ہے اور مفتی صاحب کو زمانت مل چکی ہے دوسرا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے دوستو کہ مفتی صلمان عزیز صاحب کا جو گروپ ہے تحفظ نامو سے رسالت اس گروپ کو مفتی صاحب کے خاص ممبر جو ہیں خاص ٹیم کے لڑکے ہینڈل کرتے ہیں اور اس کے اندر جو خبر آتی ہیں بہت سو پرتشت سچ ہوتی ہیں صحیح خبر ہوتی ہیں تو اس گروپ کے اندر بھی خبر آئی ہے کہ مفتی صاحب کی زمانت منظور ہو چکی ہے اور مفتی صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ مفتی صاحب کو لینے کے لیے روانہ ہو چکی ہے شام تک انشاءاللہ جب تک یہ خبر آپ تک پہنچے گی ویڈیو آپ تک پہنچے گی مفتی صاحب کی رہائی ہو چکی ہوگی مفتی صاحب اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے لیکن دوستو آپ سوال رہا کہ یہ خبر چھپائی کیوں جا رہی ہے مفتی صاحب کے اوفیشل اکاؤن پر یہ خبر شائع کیوں نہیں ہو رہی مولانا زبیر احمد مصباحی کیوں اپیل کر رہے ہیں اور مفتی صاحب کی زمانت کی خبر کیوں نہیں دے رہے تو دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ مفتی صاحب کی زمانت کی خبر سن کر جو ہے بھابک ہو جائیں گے اور چھوٹی چھوٹی کلپ اٹھا کر شوشل میڈیا پر جو ہے وائرل کرنے لگیں گے اور اس سے مفتی صلی اللہ عزیز صاحب کو پریشانی ہو سکتی ہے اس میسیج میں یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی مسلمان آتش بادی نہ کرے غیر شریع طریقے سے خوشی نہ منائے بس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے اس کے علاوہ کوئی کچھ نہ کرے اور خاص طور پر کوئی بھی مسلمان کسی بھی غیر مسلم کی بھابناوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہ کرے